اسلام علیکم کو شائع ہوا ہے اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے اسٹمبول کی سیر تو دوستو پیش خدمت ہے آپ کا سب سے پسندیدہ کولم رندن کی ڈائری آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں میں ان کے لئے پڑھتا ہوں جو لوگ حضو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن حضو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کئی سالوں سے مستقل طور پر وہ سنتے آ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انہیں یہ آج کا اسٹمبول کی سیر بھی یقیناً پسند آئے گا تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری جس کے کولم نگار ہیں آپ کے پسندیدہ کولم نگار جناب فہی مختر لندن اسٹمبول پہنچ کر گھومنے پھیننے کا تو شوق تھائی لیکن ساتھ ہی اسٹمبول انورسٹیٹی کے عالمی سیمپوزیم کی شرکت اور اردو کے پروفیسٹس سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی جن میں جلال سویڈن زکاہ کرداس عارضو اور محمد راشد کے نام اہم ہیں اس کے علاوہ شعب اردو کے طلبہ سے بھی ملاقات ہوئی اور مختصر طور پر کچھ تبادل خیال بھی ہوا کورونا کی وجہ سے انورسٹیٹی میں ماس پہننا لازمی تھا اور یوں بھی اسٹمبول میں زیادہ تل لوگوں نے ماس پہن بھی رکھا تھا پچھلے کولم میں ترکی کی تاریخی امارتوں اور مقام کے بارے میں مختصر لکھا تو لوگوں نے اسرار کیا کہ اس کے متعلق مزید تفصیل سے لکھوں تاکہ ان کے معلومات میں اضافہ ہو میں نے سوچا کیوں نہ لوگوں کو اپنی تحریر کے ذریعہ استمبول کی خوب سیر کرائی جائے شام کے پانچ بچ چکے تھے میں جلدی جلدی ہاتھ مو دھو کر کمرے سے باہر نکلا ریسیپشن پر کچھ مقامی علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ہوتل سے باہر نکل کر مرکزی سڑک کی طرف روانہ ہوا راستے میں کئی ریسٹورانٹ دکھائی دیئے جس کے باہر کھڑے کارکن ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کی دعوت دے رہے تھے میں اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا اور انگریزی میں نو تھینک یو کہہ کر مرکزی سڑک کی طرف بڑھنے لگا میں سلطان احمد مسجد کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جسے بلو موس بھی کہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سلطان احمد مسجد کا ذکر کرتے کرتے میں نے بلو موس کا ذکر کہاں سے لے آیا دراصل انگریز قوم بھی عجیب چالاک قوم ہے جب کسی چیز کو وہ اپنی مرضی سے بلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا نام ہی تبدیل کر دیتے ہیں تاہم سلطان احمد مسجد کو بلو موس کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسجد کے اندورونی حصے کے ٹائلز بلو رنگ کی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا کھٹکہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انگریزوں کو شاید سلطان سلطنت عثمانیہ پسند نہ تھی ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے سلطان احمد مسجد کو بلو موس کہنا شروع کر دیا تاہم ترکی عوام سلطان احمد مسجد کو بلو موس کہنا پسند نہ ہی کرتے تھوڑی دیر بعد سامنے بھیڑ دکھنے لگی اور ساتھی سلطان احمد تام اس طوب بھی دکھائے دیا سڑکے سیاہوں سے کچا کچ بھری تھی اور لوگ دیوانوں کی طرح کبھی کسی دکان کی طرف لپکتے تو کبھی ریسٹوران کی جانب جاتے تھے اسی بھیڑ میں جگہ جگہ آوارہ کتے بھی نظر آئے جو سہتیاب ہونے کے ساتھ ساتھ محضب بھی تھے نہ بات بات پر بھوگتے اور نہیں راتے میں دورتے بھاگتے نظر آتے ان کے کان میں شاید بلدیاتی فتح اسٹرکٹ کا نمبر لگا ہوا تھا فتح ڈسٹرکٹ کا نمبر لگا ہوا تھا ممکن ہے بلدیاتی فتح اسٹمبول کارپورشن کے لوگ ان کتوں کی شناف کسی مقصد سے اسی نمبر کرتے ہوں گے اس کے برقص مجھے کلکتہ کے آوارہ کتے اب بھی یاد ہیں جو فاقہ کش تو ہیں اہیں اور دن رات بھوکتے بھی رہتے ہیں سرکوں پر ایسی حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں جس سے سر شم سے جھکتا جاتا ان کتوں کو دیکھ کر بیچارے رہگیر کہ تو ہمارے خوف پسینہ چھوٹتا ہے کہ کب کلکتہ کے کتے انہیں دبوچ نہ لیں میں بھی بھیڑ کو چیرتا ہوا سرک کو پار کر کے سلطان احمد مسجد کی جانب چلنے لگا میں ابھی بھیڑ میں بمشکل ہی گم ہوا تھا کہ میری نظر آسمانوں سے چھوٹی سلطان احمد مسجد کی میناروں پر پڑی ایسا محسوس ہوا کہ سلطان احمد مسجد ہمارا استقبال کر رہی ہے تیس قدمی سے میں مسجد کی جانب بڑھنے لگا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے قدم قدیم وضو خانے پر وضو کیا تھنڈے پانی سے تھوڑی دیر کے لیے میں سہم سا گیا لیکن مسجد میں جانے کی نیت نے تھنڈے پانی کی شدت کو مات دے دیا سلطان احمد مسجد کی خوصورت اور پتھریلی زینوں کو تیہ کرتا ہوا میں مسجد کے مرکزی دروازے پر پہنچا سیکرٹی دروازے سے گزرنے کے بعد جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا مو سے برجستہ نکلا اللہ اکبر نکلے بھی کیوں نہیں میرا قدم سلطنت عثمانیہ کے اس آلی شان سلطان احمد مسجد میں تھا جہاں باران رحمت ہو رہی تھی سلطان احمد مسجد کی تعمیر سولہ سو میں سلطان احمد اول کے دور حکومت میں ان کے حکم پر شروع ہوئی تھی اس کی تعمیر سولہ سو سولہ اسو میں مکمل ہوئی تھی مسجد کے میمہ سید نکار محمد آگا تھے مسجد میں داخل ہو کر پہلے دو رکعت نفر پڑھی اور پھر مغرب کی نماز کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکلایا یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسٹمبول میں اگر مساجد قریب ہوتے ہیں تو ان کے آذان ایک ساتھ ہونے کے بجائے باری باری ہوتی مثلا اگر ایک مسجد سے اللہ اکبر پکارا گیا تو قریب کی مسجد سے اس کے بعد اللہ اکبر پکارا جاتا ہے جس سے محور میں اتحاد کی موجودگی کا احساس ہوتا میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ ان اسٹمبول کی مساجد کا مساجد کا شہر بھی کہا جاتا اسٹمبول کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا یوں تو پورے ترقی میں دو ہزار چھ سو تیرانوے بیراسی ہزار بیراسی ہزار چھ سو ترانوے مساجد ہیں جبکہ صرف اسٹمبول شہر میں تین ہزار ایک سو تیرہ مساجد ہیں جن میں اس تاریخی اور معروف مسجدیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیاہ ہر سال دنیا بھر سے آتے ہیں اگلی صبح آٹھ بجے نین سے فارغ ہو کر تیار ہوا ہوتل کے ترکی ناشتے سے ہوتل کے مہمان لطف اندوز ہو رہے تھے ترکی ناشتوں میں مختلف اقسام کی ترکی روٹیاں مختلف پنیر مختلف اقسام کے زیتون کئی اقسام کے انڈے اور پھر و پھر و سالات سے ٹیبل سجے ہوئے تھے میں نے جی بھر کے ترکی ناشتے کا مزال لیا اور پھر لال ترکی چائے کی چسکی لینے کے بعد کمرے میں واپس لوٹ آیا تب ہی پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان پورفیسر ڈاکٹر محمد کامران کا پیغام آیا کہ کیوں نہ ہم ساتھ سیر سپاتے کو نکلیں میں نے پورفیسر محمد کامران اور پورفیسر سعادت سعید کو صبح گیارہ بجے ملنے کا وعدہ کر کے تیار ہونے لگا صبح گیارہ بجے سلطان احمد رامسٹاپ پر کھڑا امین انوں کی طرف جانے والی ٹرام کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر انتظار کے بعد میں اسطنبول کی خصورت ٹرام پر ہم سب پر ہم سوار ہو گئے ٹرام مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی میں ٹرام پر سوار اسطنبول شہر کا لکس لے رہا تھا کہ فوراں ہی ٹرام میں محفوظ شدہ ایک خاتون کی آواز نے اعلان کیا کہ آئندہ اسٹیشن امینونو ہے میں امینونو اسٹیشن اتر کر راستے کو پار کیا اور اس کو اس کو وار جانے کے لئے پانی والے جہاز کا انتظار کرنے لگا اسٹنبول شہر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک حصہ یورپ میں واقع ہے اور دوسرا حصہ ایشیا میں واقع ہے ان دونوں حصوں کے بیٹ سمندر بوسفارس کہناتا ہے دراصل اسٹنبول شہری ترکی کو یورپ اور ایشیا سے ملاتا ہے پانی والے جہاز اسٹنبول ٹرانسپورٹ کا اہم حصہ ہے جو مسافروں کو ایک یورپ سے ایشیا لے جاتا ہے دن بھر مصروف رہتے ہیں ایشیا لے جانے میں دن بھر مصروف رہتے ہیں جو مسافروں کو ایک یورپ سے ایشیا لے جانے میں دن بھر مصروف رہتے ہیں پانی جہاز پر سوار ہو کر ہم یورپی اسٹنبول سے ایشیای اسٹنبول کی طرف روانہ ہو گئے دوران سفر ایک ترکی آرٹسٹ اپنے خودصورت موسیقی سے مسافروں کو لطف اندوز کر رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بوسفورٹ سمندر میں پانی کی لہرے بھی ترکی موسیقی کی سوریلی آواز سے جھوم رہی ہیں پانی کا جہاز جو ہی اس کوارہ پہنچا لوگ تیزی سے جہاز سے اتر کر ایشیای اسٹنبول کی طرف بھاگنے لگے اسٹنبول کا ایشیای علاقہ اس کوار کافی بھیل بھار والا علاقہ ہے جہاں ایک قدی مارکٹ بھی ہے جس میں مچھلیاں مسالے ترکی روٹیاں کپڑے زیورات اور دیگر چیزیں بکتی ہیں تھوڑی دیل ہم مارکٹ گھومتے رہے اور جب تکان محسوس ہوئی تو ایک کافی کی دکان پر براجمان ہو گئے ترکی ویٹر بڑی مشکل سے ہماری انگریزی زبان کو سمجھ پایا اور خواہش کے مطابق ہماری پسند کی کیک اور ترکی چائل آ کر ہمارے سامنے رکھ دی میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ترکی کی قوم اپنی زبان اور ثقافت کے معاملے میں دنیا کے دیگر قومیں کی طرح کٹر ہیں جس کی مثال لال چاند تارے بنے ترکی جھنڈوں کا جگہ جگہ لہرانا اور لوگوں میں ترکی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں سے ناواقف ہونا شامل ہے شام اپنی چادر بچھانے لگی تھی اور مساجد سے مغرب کی آزان گونجنے لگی تھی ہم دن بھر کی بھاگ دور سے تھکے ایک بار پھر ٹرام پر سوار ہو کر اپنی ہوتل کی جانب واپس جانے لگے راستے بھر اسطنبول کی عالی شاہ نے مارتوں کو خسرت فخریہ نگاہ سے دیکھتا اور میرے ذہن میں سلطنت عثمانیہ کے دور و حکومت کی یاد تازہ ہو جاتی دوستو ابھی آپ اسم راشد کی عدبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کولم یعنی اتوار کے دن جو سنتے ہیں لندن کی ڈائری وہ میں نے آپ کے لئے پڑھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یقیناً آج کا یہ عنوان جو انہوں نے دیا ہے اسطنبول کی سہر آپ کو اسطنبول کی ایک بہت ہی دلچسپ سہر سے آپ کی جان پہچان ہو جائے گی اور آپ ایسا محسوس کرنے لگیں گے شاید آپ بھی اسطنبول میں سہر کر رہے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہم پھر لے کر کے آئیں گے اگرے سنڈے آپ کے لئے آپ کا اپنا پسندیدہ کولم جس کا نام ہے لندن کی ڈائری اور جس کے کولم نگار ہیں آپ کے پسندیدہ کولم نگار جناب فہی مختل لندن جو دس سات سے لگاتار آپ کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں اور آپ کے لئے کولم لکھتے چلے آرہے ہیں میں انہیں موارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ آپ تمام حضرات کو موارک بات دیتا ہوں جو بڑی بے سبری سے اور بڑی جلچسپی سے اور بڑی دلجمہی سے آپ جو ہے اس پرگرام کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کے لئے بہت بہت موارک بات اللہ حافظ ہم پھر ملتے ہیں آپ کے سبرگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کے ادبی دنیا اللہ حافظ